اس کا جنتہ ٹی بی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جابد علی ویلیٹین کا آغاز بڑی قبر کے ساتھ کریں گے کرونا کو لے کر یہ خبر آپ کو بتا دیں کرونا مریضوں کا اقلہ ڈیڑھ لاکھ کے پار چودیس گھنٹے میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھہ سو بتیس مریض کرونا سے چودیس گھنٹے میں تین سو ستائیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جو کی دخد ہے چالیس ہزار آٹھ سو تریسٹھ کرونا مریض ریکوبر بھی ہوئے ہیں دیش میں اب پانچ لاکھ نبی ہزار ایکٹیو کیس ہیں اب تک چار لاکھ 83 ہزار ساتھ سو نبی لگوں کی موت بھی ہوئی ہے بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کی رفتار جو ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں کرونا نے ایک بار پھر بڑی اچھال دیکھنے کو ملی ہے کرونا مریضوں کا آنکھلا بڑھ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھہ سو بتیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا سے چوبیس گھنٹے میں 327 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے رات کی بات یہ ہے کہ چالیس یار آٹھ سو تریسٹھ کرونا مریض ریکوبر بھی ہوئے ہیں تو کورونا مریضوں کا آکڑا ڈیڑھ لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھہ سو بتیس مریض سامنے آئے ہیں کورونا سے چوبیس گھنٹے میں 327 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے چالیس یار آٹھ سو تریسٹھ کرونا مریض ریکوبر بھی ہوئے ہیں تو دیش میں اب پانچ لاکھ نبیہ ہزار ایکٹیب کیس ہو گئے ہیں تو لگاتار کرونا کی جو رفتار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ کے پار کرونا مریضوں کا آکڑا پہنچ گیا ہے اس پر سرما ہمارے سنباد آتا فور لیند پہ جڑ گئے ہیں اس پر لگاتار کرونا کی جو رفتار ہے بڑھتی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے کرونا کی رفتار کیا کچھ اپنیٹ دیکھیں بالکل کرونا کے ماملوں میں تیج گتی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ماملے یعنی ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو بستیس ماملے چوبیس گھنٹے میں نکل کر سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ بھی لگاتار بھڑتی نظر آ رہی ہے دش دشملہ دو ایک فیس دی جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ بھارت میں جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے تین سو ستائیس مریضوں کی موت پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے کارن ہو گئی اور ایکٹیو کیسز بھی جو ہے تیج گتی سے بھڑتے ہوئے نظر آئے ہیں پانچ لاکھ نبی ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیسز جو ہے دیش میں ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں اومکرون کی بھی بات کرے تو پیٹسکو کے پار جو ہے یہ معاملہ پہنچ گیا ہے ستائیس راجوں میں اومکرون کے جو معاملے ہیں وہ نکل کر سامنے آ چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ مہاراست میں ایک ہزار نو معاملے ہیں دلی کی بات کرے تو پانسو تیرہ معاملے دلی میں نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہیں اگر ویکسینیشن کے آکڑے کی بات کرتے ہیں تو ویکسینیشن کا آکڑا بھی جو ہے تیج گتی سے بھرتا وہ نظر آ رہا ہے ایک سو اکیون کروڑ سے زیادہ ویکسین کی دوست جو ہے وہ اب تک بھارت واسیوں کو دید آ چکی ہیں اس پرش لگاتار احتیاط برتنی کی اپیل کی جا رہی ہے پھر بھی کورونا میں جو ہے لگاتار اچھال دیکھی جا رہی ہے لگاتار کیس بڑھ رہے ہیں ایسے میں آخر کہاں لاپروائی برتی جا رہی ہے دیکھیں کورونا کی بات کرے تو یہ اومکرون ویڈینٹ جو ہے تیج گتی سے فیلنے والا ویڈینٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں جو لاپروائی لوگوں کے دوارہ بڑھتی گئی تھی جس میں لوگوں نے جو کووڈ ایپروپریٹ بھی ایویے روتا اس کا پال نہیں کیا تھا اسی کا نتیجہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیش میں ایک بار پھر سے تیج گتی سے معاملے جو ہے بھڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان معاملوں کا پیک کب جو ہے نکل کر سامنے آئے گا یہ جو ہے کافی مہت پون ہے کیونکہ تیج گتی سے معاملے بھڑھ رہے ہیں ایسے میں جو اگر ہسپیٹیلیٹی ریٹ کی بات کی جائے وہ جو ہے کم ہے اور یہی رہت بری خبر جو ہے کہیں نہ کہیں ہیں اگر جس گتی سے معاملے بھڑھ رہے ہیں اس گتی سے ہسپیٹیلیٹی ریٹ بھی بھڑھتی تو نشیط طور پر جو سامنا ہم نے دوسری لہر میں دیکھا تھا لوگوں کرتے ہوئے جہاں پر بیڈ نہیں تھے اوکسیزن نہیں تھی اس طریقے کے حالات پھر دیکھنے کو مل سکتے تھے اسپیشل سنسد ہو یا پھر ڈاکٹروں کی ڈسپینسری لگاتار چاہے ڈاکٹروں کو بھی لگاتار کورونا ہوتا جا رہے ہیں اور کرمچاری بھی لگاتار سنکرمت پائے جا رہے ہیں تیج رفتار بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں بالکل کورونا جو ہے یہ تیج گتی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے دلی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے سمپرک میں نہیں آئے تھے ان میں بھی کورونا کے جو معاملے ہیں وہ نکل کر سامنے آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے دونوں ویکسین لگوالی تھی ان میں بھی یہ معاملے نکل کر سامنے آئے تھے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نیا ویلینٹ ہے اومیکرون اور اس کے ساتھ ساتھ کورونا جو ہے وہ ایک بار پھر سے آج جو ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی اگر آپ نے ویکسینیشن لگوایا ہے تو آپ جو ہے زیادہ سیویئر کنڈیشن میں نہیں پہنچیں گے اس لیے سرکاریں کہہ رہی ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگوانی بھی چاہیے ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے جو نیتا ہیں وہ پوزیٹیو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے ساتھ سپریم کوٹ کی بات کی جائے سنسد کی بات کی جائے وہاں پر بھی جو اسٹاپ ہے وہ لگاتار پوزیٹیو جو ہے دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چلیے تمام جانکاری کے لیے اس پر شاپ کا بہت بہت شکریہ تو کورونا کی رفتار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اب تک 4,83,790 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے کورونا کے چلتے کورونا مریضوں کا اکڑا دیر لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے 24 گھنٹے میں 1,69,632 مریض سامنے آئے ہیں اور کورونا سے 24 گھنٹے میں 300 سے زیادہ موتیں بھی ہوئی ہیں جو کی دکھت ہے تو لگاتار سرکار احتیاط برتنے کی اپیل بھی کر رہی ہے کئی راجوں میں ویکنڈ کرفیو بھی لگائے گئے ہیں رازدانی ڈلی کی بات کریں تو رازدانی ڈلی میں بھی ویکنڈ کرفیو ہے